ایسی ایسی آرکشن کو دس اور سال پڑھانے کے لیے بلائے گئے ویدھان سبا کے وشیش سطر میں مکہ منتری یوگی آدھے تنات میں ویپکش پر قرارہ خملہ کیا ویدھان سبا میں دیئے اپنے سمبودھن میں مکہ منتری نے کہا کہ ہم غریبوں ونچتوں اور پچھلوں کے لیے یوجنائیں بنا رہے ہیں اور ویپکش ووٹ بینک بنانے میں جھٹا ہے مکہ منتری کے بھائشن کے دوران ہنگامے پر مکہ منتری نے کہا کہ یہی ویپکش کا اصلی چہرہ ہے انہوں نے کہا کہ پسپا غریبوں پچھلوں اور دلیتوں کی ہتہشی نہیں ہے سپا اور کانگریس نے کبھی غریبوں اور دلیتوں کی اور دھیان نہیں دیا آج یوگی کیبنیٹ کی بیٹھک ہوئی اس میں کئی اہم فیصلے لیے گئے کیبنیٹ بیٹھک میں سنتالیس پرستابوں کو منصوری دی گئے اس سرکار نے سکھ دنگوں کی جانچ کر رہی سائی ڈی کو دھانہ بنانے کی پرستاب پر بھی موہر لگا دی مہراج پال کی سرکشہ میں چار گاڑیاں بنانے کی پرستاب کو بھی منصوری دی گئی اب نگر نگم مطرعہ ورندہ بن کی سیما کا ویستار بھی کیا جائے گا مستر پردیش کے اپمکہ منتی کےشب برساد مورے نے کہا کہ ناغرکتہ کانون کی خلاپردشن کے دوران ہنسہ پھیلانے میں پاپولر فرنٹ آف انڈیا کا ہاتھ تھا اور اس سنگٹھن پر پرتیبند لگایا جائے گا سٹوڈنٹ اسلامی مومنٹ آف انڈیا کے لوگ ہی پی اے فائی میں تھے جنہوں نے یوپی میں ہنسہ پھیل آئی یوپی کے ڈی جی پی نے کیندھ سرکار کو پی اے فائی پر پرتیبند کی سیفارش گریہ منترالی کو بھیجی ہے گریہ ویبھاگ اب کیندھر کو پی اے فائی کے پین کے سیفارش کو بھیجے گا آپ کو بتا دیں ناغرکتہ کانون کے ویروت کے دوران ہنسہ میں پی اے فائی کی بھومی کا سامنے آئی ہے کیرل کے مکہ منتی پنڈرائی ویجیہ نے ناغرکتہ سنشودن کانون کے خلاف ویدہان صبح میں پرستاب پیش کیا اس دوران سی ایم ویجیہ نے کہا کہ کیرل میں دھرم نرپیکشتہ یونانیوں رومن عربوں کا ایک لمبا اتحاس ہے ہر کوئی ہماری زمین پر پہنچا ہماری پرمپرہ سما ویشیتہ کی ہے اس پرستاب کا کانگریس نے سمرتن کیا مہین پی جے پی ویدھائے کو اور راج گپال نے ویروت کیا سپادھیاک شاکلیش جی آدم نے ایک بار پھر یوگی سرکار پر نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ یوگی جی اپنی بھادشاہ کو پہلے ٹھیک کریں یوپی ہنسہ پر بولتے ہوئے اکھلیش جی آدم نے کہا کہ ہنسہ کے دوران یوگی نے پولیس کو کھلی چھوٹ دے دی اور اپنی کرسی بچانے کے لیے سی ایم نے نردیش نردوش دراصل لوگوں کی پولیس کے دوارہ ہتھیا کروائی لگنہوں میں سماجبادی پارٹی کے ادھیاک شاکلیش جی آدم نے ویروت مارچ کو ہری جھنڈی دکھائی پارٹی کے ویدھائے کو نے سی اے اے اور ان پی آر کے خلاف پارٹی دفتر سے ویدان سبا تک سائیکل سے ویروت مارچ نکھالا آپور کے بریجھ گھاٹ میں قریب 35 سال سے رہ رہے بانگلہ دیش سے آئی شران آردھیوں کی ناغرکتہ کا سروے کرنے کے لیے خزیلا دھکاری گھڑ مکتیشور تحصیل دار اور پشراسنی کا دھکاری پہنچے تو گنگا نگر گاؤں میں رہ رہے 120 پاریواروں کے قریب 500 لوگوں نے کے ان سرکار کو سی اے پر خوشی ویقت کی ساتھی کے ان سرکار کو شکری آدھا بھی کیا سنبھل سے سفہ سان تھا ڈاکٹر شفیق الرحمن پرت نے بھاچپا سرکار پر گمپیر آروپ لگائے انہوں نے پوچھا کہ دیش بھر میں ہو رہے ویروت پرداشن میں پرداشن کار ہی کیوں مارے گئے برک یہی نہیں رکھے انہوں نے یہاں تک کہا کہ ناغرک سنچودن کانوں کا ویروت کرنا کیول مسلمانوں کو بھاری پڑ رہا ہے کیندرے منتری سادوی نیرنجن چیوتی نے کانگریس مہا سچی پریانکا گاندھی بارڈرہ پر نشانہ سادھا سادوی نیرنجن چیوتی نے کہا کہ پریانکا جس طرح آگ لگانے والوں کا سمرتن کر رہی ہیں وہ باپو کی سوچ کی نہیں ہے پریانکا کو گاندھی سرنیم چھوڑ دینا چاہیے اور اپنا نام فیروز رکھنا چاہیے سنبھل میں ناغرکتہ قانون کے خلاف ہوئی ہنسہ کے عارب میں باون سال کے سید اسلم کو سنبھل پرشاہسن گیارہ لاکھ کا نوٹس تھما دیا آپ کو بتا دیں یوگی سرکار ہنسہ میں ہوئے نقصان کی بھرپائی اوپدرویوں سے کرے گی اس کے لیے سب ہی کی پہچان کر انہیں نوٹس تھمایا جا رہا ہے باران سی پہنچے کانگریس پروکتہ غورو بللو نے اتر پردیش کے جپٹی سی ایم دینیش شرمہ پر تنچ پرستے ہوئے کہا کہ جپٹی سی ایم کی طرح موڈی اور شاہ نے بھی وید نہیں پڑھا ساتھی کہا کہ پریانکا گاندھی کے چالان کو ہم سمیں پر بھر دیں گے لیکن سرکار سی اے بیروزگاری مہنگائی اور این آر پی پر بھی جواب دیں کیونکہ سرکار نے آئی پی ایس افسروں کو نئے سال کا تحفہ دیا 1988 اور 89 بیچ کے آئی پی ایس افسر ای ڈی جی سے پرموٹ ہوکا ڈی جی بنایا جائیں گے بیکنسی کے حساب سے سبھی کو پوستنگ دی جائے گی بی جے پی کے ایم ایل سی یشون سنگھ نے مکہ منتری یوگی آدھے تنات کو ایک لیٹر لکھا ایم ایل سی نے لیٹر میں پر آکشین اور اتیہاسک نگار ہستینہ پور کے پرنن نیرمان کی پیروکاری کی ہے ایم ایل سی نے کہا ہے کہ کانگریس نے ہستینہ پور کے اوبیکشہ کی آپ کو بتا دیں کہ ہستینہ پور جنپد نیرمان میں ستھت ہے تین سال کا کارے کال پورا کرنے کے ساتھ ہی وپن رابط آج سینہ پرمک کے پاس سے ریٹائر ہو گئے اپنے کارے کال کے آخری دن انہوں نے وار میموریل پر شہیدوں کو شردان چلی دی اس کے علاوہ ساؤتھ بلوک پر گارڈ آف آنر دیا گیا چیف آف ڈیونس سٹاپ کے طور پر کارے بھار سنبھالنے سے پہلے وپن رابط نے سبھی جوانوں کو شب کام نائے تھی جنرل منوج مکند نروانے نے سینہ پور مک کا پت سنبھال لیا ہے وپن رابط کی موجودگی میں مکند نروانے نے دیش کے 28 ویں سینہ پور مک کا پت آر گرہن کیا داج کا دیدار کرنے والے پریعتکوں کے سنکھیا کاری 32 سفیزدی تک کم ہوئی دسمبر مہینے میں کاریب دولاک دیشی ویدیشی سہرانیوں کی کمید درچ کی گئی پریعتن ادھمیوں کی ماننا درسل ان کا یہ ہے کہ دیش میں جگے جگے ہوئے پردشن اور انٹرنیٹ بند ہونی کی وجہ سے شہر کے پریعتن پر اچھا خاصا پرباو دیکھنے کو ملا سمارٹ سٹی میشن یوجنا کے تحت نئے سال پارلی گھڑکو انٹیگریٹیڈ کنٹرول اینڈ کمانڈ سسٹم کی سوخات میں لی نگر نگم سیوہ بھور میں انٹیگریٹیڈ کنٹرول اینڈ کمانڈ سسٹم کا ادھمت کیا گیا ادھمت سمارو میں سانسر منڈلہ یوکت اور نگر نگم نے شرکت کی انٹیگریٹیڈ کنٹرول اینڈ کمانڈ سنٹر اب شہر کے چپے چپے پر پینی نظہ رکھتے گا حلدوانی میں نیستار میں پریعتکوں کے آباجاہی کو دیکھتے ہوئے پولیس پرشاہ سنگ چوکننا ہے ابھی کاریوں دوارہ حلدوانی میں چیکنگ ابھیان چھیڑا گیا نیو ایئر کو لیکر پریعتکوں کے بڑتی بھیڑ کے آشنکہ کو دیکھتے ہوئے پولیس مہکمے کے سبھی پولیس کرنیوں کو جگہ جگہ تینات کیا جا رہا ہے اور پارکنگ کے اوچھے دیوستہ کی جا رہی ہے دیکھاس نگر میں نیو ایئر پر ہونے والی پارٹھیوں کو لیکر ونوی بھاگ خائی الٹ پر ہے نیو ایئر پر جنگلوں میں ہردنگ اور جہنگروں کے شکار کے آشنکہ کے چلتے ٹیملی رینج کے بند کرمیوں کے الگ الگ دل لگاتار سکریہ تاپرت رہے ہیں جنگل کے آس پاس مکہ مارگو سعید رامین مارگو پر بھی رات دن سی سی ٹی وی کیامو کے ذریعے نگرانی رکھی جا رہی ہے بدائی اتر پردیش پریوان نگم کی بسوں کو بھاری ٹھنڈ کے کارن لگ بھک تین لاکھ سے پانچ لاکھ روپیہ روزانہ نقصان چھیلنا پڑ رہا ہے ٹھنڈ کی وجہ سے سواریوں کی سنکھیا میں کافی کمی ہوئی ہے وہیں روڈویز کی بسوں کے چکر بھی کوہرے کی وجہ سے کم ہوگا ہے دھیمی گتی ہونے کی وجہ سے ڈیزر لاؤس بھی پڑ گیا ہے ہلدوانی میں بھینکار شیط لہر اور گھنے کوہرے کی آشنکہ کو دیکھتے ہوئے ایک جنوری تک سبھی سکولوں کو بند کرنے کا آدیش دیا گیا ہلدوانی میں رات کا تاب من دو ڈگریز سے تین ڈگریز تک رہا جیسے لوگ گھروں میں کیج بھوک کر رہے گئے وہ اس کی وجہ سے وہاں کی رفتار بھی تھیمی پڑ گئی نئے سال کو دیکھتے ہوئے اترکاشی میں پریعتکوں کی بھیڑ لگنے لگی ہے برپ کی بادیوں سے کھیرا خیڑنی دیوجانی کیدار کنٹھا میں امریکہ آسٹریلیا اور نوروے کے پریعتک یہاں نیا سال منانے کے لیے پہنچ رہے ہیں یہاں کے گرامین بھی پریعتکوں کو دیکھ اتصاہیت نظر آ رہے ہیں بڑتی تھنڈ کو لے کر موسم بیبھاگ کے مطابق جنوری میں دسمبر سے بھی زیادہ پارا لڑک سکتا ہے ڈاکٹر بھی لوگوں کو اتحاد بڑتنے کی صلاحہ دے رہے ہیں وقت پورا اتر بھارت دراصل تھنگی چپیٹ میں لکھ سردی سے بچنے کیلئے آلاو کا سہارا لے رہے ہیں گہدارنات دھام کے پاس جانی کیمپ سے جاپانی ٹریکٹر کو ریسکیو کیا گیا پائیس ورشیہ جاپانی ٹریکر دراصل بوریت طرح سے زخمی ہو گیا تھا اس ڈی آر ایف کے افسروں نے پسٹ ایڈ دیا جس کے بعد سٹیچر پر رکھ کر اسے اسپتال لی جایا گیا گڑوال کے دھاری ڈھکسیر کشیت میں راج کی ایروپیتھک اسپتال کے بھابن نرمان کا رومی پوچھن کیا گیا ایک کروڑ 94 لاکھ کی لاغت سے یہاں ہائی ٹیک ایروپیتھ اسپتال کا نرمان کیا جائے گا آپ نے بتا دیں کہ ستانی لو کافی لمبے سمی سے اسپتال بنوانے کی مانگ کر رہے تھے کالین نگری بد ہوئی میں اینجی او کے سہی اکس نے چودہ پال شمی کو کوئی کالین کارخانے سے مک کرائے گیا سبھی بچوں سے کالین کارخانے میں کالین کی بنائی کا کام کروایا جا رہا تھا مک کرائے گئے معصوم بچے بیہار کے آراریا کے رہنے والے لکیمپور خیری میں ایک منچلے یو وقت دوارہ لڑکی سے چھیڑ خانی کرنا اور اس کو بلیک میل کرنا مہنگا پڑ گیا لڑکی کو چھیڑتے وقت لوگوں نے منچلے کی چمکر پٹائی کر ڈالی اس کے بعد اسے پولیس کو سانپ دیا گیا پورا ماملہ کودھوالی پوریا کے دودھوار اوڑکا ہے مصوری میں ٹیہری بائی پاس کے پاس ایک کار میں اچانک آگ لگ گئی آگ لگنے کے بعد کار سے کودھ کر چالک نے اپنی جیسے دیسے جان بچ رہی موقع پر پہنچی دمکل ویبھاگ کی ٹیم نے پھر آگ پر کابل پایا میرنٹ میں ویٹوریا پار کے پاس بجلی ویبھاگ کی دو خوداموں میں بھیشن آگ لگ گئی آگ لگنے سے پورے علاقے میں افراد تفری مچ گئی جس کے قریب پانچ کھنٹے بعد کڑی بشکتر کے بعد آگ پر کابو پایا گیا وہیں آگ لگنے کے وجہ سے خودامیں لاکھوں کا نقصان بھی پہنچا یوپی کے آگرہ میں معمولی ویواد کو لی کر دو بکشوں میں پتھراب ہو گیا پتھراب میں تین لوگ خائل ہو گئے موقع پر پاہنچی پولیس نے چاروں کو حراست میں لے کر گاؤں میں پولیس پلس تینات کر دیا ہے ویوادپا کا پورا معاملہ دراصل تھانا خندولک شیطر کے سیمرہ گاؤں کا ہے گازگنج میں کڑکڑاتی تھنڈ اور گھنے کوہری کا لاب اٹھاتے چورو نے سررافہ ویوستائی کی دکان میں چون کی خطنہ کو انجام دے ڈالا چورو نے جولری کی شعب میں رکھے ڈیڑھ لاکھ روٹوں کی نگد اور دو کلو اچاندی کے ساتھ بیس گرام سونا بھی لے کر پوچھمپت ہو گئے وہ شامبی میں کیش وین کو لوٹنے آئے بدماشوں اور پولیس کے بیچ موٹھ بیڑ ہو گئی یہاں کڑے دھام دھانک شیطر میں موٹھ بیڑ کے دوران ایک بدماش کو گولی لگی جسے پولیس نے کرافتار کرتے ہوئے زلہ سپتال بھرتی کرایا یہ دورہ گڑ کے چوکیال گاؤں میں گلدار نے آٹھ سال کی بچی پر حملہ کر دیا پوری طرح سے بچی کو خائل کر دیا بچی کو اپچار کے لیے پھر زلہ سپتال میں بھرتی کروانا پڑا گلدار کے حملے کے بعد پوری کشیطر میں دہشت کا ماحول ہے مدھم سکنگر زلے کے کچھا میں ایک تیز رفتار بے کابو کینٹر ایکار کی پہلے اس نے ٹکر ماری اس کے بعد قریب آدھا درجن لوگوں کو راؤنڈ ڈالا حاصل میں خائلوں کو پولیس نے ثانی لوگوں کی مدد سے اپچار کے لیے کچھا کے سرکاری اسپتال میں بھرتی کروانا جہاں کچھ خائلوں کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے وہیں آروپی چالوں کو پولیس نے گرفتار کر دیا حضرتوانی میں چوکین چارج کو ٹکر مارنے والے یوکوں کا ویڈیو سامنے آیا چیکنگ کے دوران دوبائیک سوار یوکوں نے چوکین چارج کو ٹکر ماری تھی اس کے بعد باریلی میں چوکین چارج کے علاج کے دوران موت بھو گئی فلحال پولیس نے دونوں آروپیوں کو گرفتار کر دیا ہے دیرہ دون میں سینہ کے کرنل پر ایک مہلہ نے ریپ کا آروپ لگایا پھر ایک مہلہ کے مطابق آروپی کرنل نے اس کو شراب پلا کر اس کے ساتھ ریپ کیا مہلہ کی شکایت پر راجپور تھانے میں کی درد کر پولیس سے اب چھانبین میں جھٹ گئی ہے اسرو نے سیٹیلائٹ اور راکٹ کو انترکش میں بھیج کر اپنی کامیابی سے دنیا میں دیش کا نام روشن کیا اسرو کے بیگیانک نے ایک بیتر کے دوران سانسدوں کے سامنے باؤنسری بجا کر سب کا من مہلیا بیگیانک کے باؤنسری بجانے کی کافی پشنسہ بھی ہو رہی ہے ریونیو کالیکشن کی دھیمی رفتار کے بعد خزانے پر پڑھ رہے دباب نے سرکار کے ویائے نیتی میں بدلاپ کرنے پر سرکار کو مجبور کر دیا ہے ویت منترالے نے سبھی منترالیوں کے لیے چالو ویت ورش کی شیش عمدی میں خرچ کی نئی زیمہ تیہ کی ہیں اس کے تحت منترالے چالو ویت ورش کی آخری دیماحی میں بجٹ آرمان کا کیور پچیس فیصد ہی خرچ کر پائیں گے جن لوگوں نے ابھی تک پین اور آدھار کو لنک نہیں کیا ہے ان کے لیے راحت کی خبر ہے کہ اندریہ پرتیکش کربور نے ایک آدھار جاری کر پین اور آدھار کو لنک کرنے کی سمیں عبدی بڑھا کر اکتیس مارچ کی جانے کا آدھار دیا ہے رازی رازانی دلی کولکاتا ممبائی چننائی نوائڈا اور گروگرام صحیح تردیش کے پرمک شہروں اور پردیش میں پیٹرول اور ڈیزل کے دام میں پڑھوتری درچ کی گئی الگ الگ شہروں میں پیٹرول کے دام میں دس پیسے اور ڈیزل کے دام میں انیس پیسے تک کی پڑھوتری دیکھنی کمیڈی ہے امیر کے رازفتی ڈانلڈ ٹرمپ کے ٹویٹر آکاؤنٹ سے ویبادت ٹویٹ کے غائب ہونے کا معاملہ طول پکڑ رہا ہے پہلے تو ٹرمپ کے پالورز کو لگا کی کتیتہ ویسل بلوور کے نام والا ٹویٹ کہیں ٹرمپ نے ہی تو نہیں ہٹایا لیکن تقنیق خرابی کے جلتے ٹویٹ میں ہی دکھائی دینے کہ ٹویٹر کے بایان کے بعد پالورز نے سوشل میڈیا کمپنی کی جمکہ خبر لی ہے پاکستانی پردھان منطری عمران خان نے دیش میں رہنے والے ٹرانس جنڈرز کے لیے صحت انصاف ہیلتھ انشورنس کارڈ یوچنا لانچ کی ساتھ عمران خان نے سیوجنا کی لانچنگ کے موقع پر ٹرانس جنڈروں کو سواستے بیما ہوئیہ کرانے کے لیے ویچار کے ساتھ آنے کے لیے سرکاری سواستے بیباگ کی سرحانہ بھی کی چین میں آنا دکرت پروٹیسٹلنڈ چرچ کے پادری وانگ یی کو نو سال جیل کی سزا سنائی گئی پادری پر سرکار کے خلاف عام لوگوں کو بھڑکانے کا آروف ہے ساتھی تکشن پشن چین کے چینگدو شہر کی عدالت کے فیصلے کے مطابق وہاں کو عبید ویپار سنچالنڈ کا بھی دوشی پایا گیا ڈیڈی سی اے نے اپنے ادھیاکش پت کا چناب کرانے کے لیے فروری میں ہونے والے دلی بھیدھان سبای چنابوں کے بعد کا سمیں مانگا ہے ڈیڈی سی اے نے ساتھی سپس کر دیا ہے کہ بھارت کے پور پلے باز قوتم گمبیر ادھیاکش پت کا چناب لڑنے کے بات نہیں ہے بھارتی اے خیلوں کے تیہاز میں پہلی بار بھارتی اولمپک سنگ کی اور سے سرکشت خیل نیتی کو لاغو کیا جا رہا ہے اس نیتی کے تحت اب خیلوں میں غالی غلو جھگڑے یون شاریرک مانسک پت پیڑن سے لے کر ٹرینرز کا خیلانیوں کی جان بوچ کر دیکھ بھال نہیں کرنا بھاری پڑے گا اس طرح کی شقایت ملنے پر دوشی کے خلاف شیطاونی سے لے کر خیلوں میں عجیون پرتیبند کا پرابدھان رکھا گیا ہے گنگوڈ نیوز باکس آفیس پر دھمال مچائے ہوئے ہیں گنگوڈ نیوز کا پہلا ویکنڈ کافی شان دا رہا اس نے پہلے ویٹینڈ میں قریب 65 کروڑ کا بزنس کیا امید ہے کہ نئے سال کے شروعات ہوتے ہی یہ 100 کروڑ کے کلب میں شامل ہو جائیں گے شانتی کے لیے نوبل پروسکار سے سمبانت ملالا یوسف زائی کے جیون پر آدھاریت فلم غل مقائی بن رہی ہے اس مووی میں ملالا کی جیون کے ہر اس سنگھرش کو دکھایا جائے گا جسے نہ صرف ملالا بلکہ پوری دنیا اور پوری فیملی نے سہا فلم میں ملالا یوسف زائی کا کردار ٹی وی ایکٹریس اور ٹک ٹاک ٹوین ریم شیخ نہیں بہا رہی فلم سٹریٹ ڈانسر 3D کے گانے غرمی غرمی نے بھی فلم کے پورانے گانوں کے ریکارڈ تو ڈالے ہیں گانے میں پالی ووڈ ایکٹریس نورا پتہ ہی کا ڈانس کافی پسند کیا جا رہا ہے آل ہی میں ریلیس ہوئی سانگ غرمی غرمی کو یوٹیوب پر ساہے چار کروڑ سے زیادہ بار دیکھا جا چکا ہے موسیقی